عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پریس کانفرنس آج سے تین دن پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اس خبر کے حوالے سے ٹرینٹ بھی چلا کہ ایک بچی ہے لاہور سے اس کے خلاف اس کے گھر والوں کے خلاف اس کے والے صاحب کے خلاف ایک آوارہ منش اور بدکماش لڑکا وہ ان کو تھرٹ کرتا ہے ان کی جان مال اور عزت کے حوالے سے پھر ساری چیزیں جیناب وائرل ہوئیں آرڈیو اس کی ویڈیوز اس کی اس کی تصاویر اسلاحات پہ لے کر جس انداز سے وہ اس بچی کے والے صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا بچی کو دھمکیاں دیتا رہا وہ ایک عجیب و غریب کے سب کا جاہا ہے وہ فلموں کا جاہا ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جانا اس کا ایک ایٹی چھوٹ تھا اس کو پھر مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جاؤ وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جعوید ہیں انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا تو میں نے پرسو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جب آئے ہوئے تھے گوارنر ہاؤس میں میٹنگ تھی تو لا آن آرڈر کے حوالے سے بھی اور باقی موٹر وی زیادتی کیس کے حوالے سے بھی تو میں نے سی ایم صاحب کے اور پرائیم نیسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری چیز رکھی اور پرائیم نیسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ سی ایم صاحب کو ان بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صفت نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے حقیقت یہ تھی کہ یہ بیٹھے ہیں شیخ آمیر صاحب یہ اس بچی کے فاطمہ کے والد ہیں اور میں نے پھر سی ایم بزدار صاحب نے عثمان بزدار صاحب نے اس کو نوٹس پہ لیا اور پھر میری ڈیوٹی لگائی وہیں پہ ہی جب وزیراعظم صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس سے شیخ عمر صاحب سی سی پیو ان کو بلایا سردان عثمان بزدار صاحب نے اور ہم دونوں وہ یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو کسی طریقے سے بھی لوکیٹ کریں کہ یہ بندہ کول ہے اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی کسی طریقے سے لوکیٹ کر کے ان سے رابطہ کریں میں نے پھر نیٹ کے ذریعے سے نمبر تلاش کیا شیخ عمر صاحب کا میری پرسو ان سے بات ہوئی اور یہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک سورتحال ہے پولیس انزامیہ اور حکومت کے ریڈ ٹیپیزم کے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی عزت سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے خود رابطہ کیا آپ کی حکومت نے رابطہ کیا عثمان بزدار صاحب کی تعریف کی عمران خان صاحب کی تعریف کی لیکن مجھے انہوں نے صاف سوری کر دیا کہ میں فرنٹ فوٹ پہ نہیں آنگا میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی مسلسل ان سے تین چار دفعہ ٹیلی فونیک رابطہ ہوا بڑی گٹیل ڈسکیشن ہوئی میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا اور اسی طریقے اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صفت ہر سوسائٹی ہر واشر کردر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حلہ شیری ملے گی یہ اس بات پہ پھر اگری ہوئے انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریبا سوہ سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی سائبر کرائم کے اندر ایف آئی اے میں بھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا انہوں نے کہا کہ سوہ سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے ککھ توڑ کے دو نہیں کیا بڑا دبن طریقے سے جب آپ میرا ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے میں پتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر پولیس انظامیہ ایف آئی اے سیاستدان حکمران جوڈیشری ہر ایک کے اندر جو خامیہ غلطیاں ہیں ہمیں ایکسپ کرنی چاہیے اور پبلک کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا سرکاری لوگ جس شعبے سے بھی ہو جس ادارے سے بھی ہو وہ اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں وہ اپنا سٹائل آف ورکنگ ٹھیک کریں تاکہ غریب عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے امیج کو وہ خراب نہ کیا جا سکے وہ سوہ سال سائبر کرائم نے جناب اسی طرح جناب وہ چل چلاؤ اور پھر اس لڑکے نے اپنی زمانت کروائی بیل بیفور اریسٹ اور وہ بیل بیفور اریسٹ لنگران ہوتی رہی اور وہ دندلاتا رہا اور آج سے دو دن تین دن پہلے تک جاں وہ اس فیملی کو وہ دھنکیاں دینا ڈان بن کے غیر لیسیز یافتہ جناب اسلاح رکھ کے بدماشی کرنا اور جو جو سٹائل تھا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں پہلے تو میرا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں انہوں نے کہا کہ میں بہت دور رہتا ہوں مضافات میں لاہور کی کافی دور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یہ آئے میں نے اسی وقت سی سی پیو لاہور شیخ عمر صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا جی فوری طور پہ اتنے بجے آپ میں نے دفتر ہو گئے یہ دفتر آئے کل شیخ عمر صاحب بھی آئے ساری کوریج چلے ٹی وی چینلز پہ میں نے انہیں کہا کہ سی ایم بزدار صاحب کا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن ہے اس کیس کے حوالے سے اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی یہ ابھی تھوڑے دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب میں نے کہا ہے مجھے ریزرٹ چاہیے چوبیس گھنٹوں کے اندر شیخ عمر صاحب نے اور ان کے اے ایس پی رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے دتا ہوں دس گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریزرٹ نکالا یہ شیطان صفت لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف اف آئی آر تھی بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے باپ کو اٹھایا لاہور سے اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دونوں گرفتار ہیں اور پھر جو انہوں نے ابھی تک اس اف آئی آر کے بعد اپنی زمانت کرا کے جو بھی پولیس کے سسٹم کو اور عدالتی سسٹم کو جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے جناب کھلتے رہے نئی اف آئی آر کٹی ہے جس میں یہ مسلسل بدماشی کرتے رہے جناب باپ بیٹا اور سپیشلی یہ جو بدماش ہے اور اس اف آئی آر کے اندر انشاءاللہ اے ایس پی رضا تنویر کو خراج تحسین پیش کروں گا اور شیخ عمر صاحب سی سی پیو کو میں نے انہیں کہا تھا کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پرسو کہہ کے گئے تھے کہ پنجاب پولیس اور خصوصاً لاہور کی پولیس اگر کسی نے قبضہ گروپ کی سپورٹ کی اگر کسی نے نااہلی کی تو پھر کوئی ٹولرنس نہیں ہے یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی اور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کا بھی یہ ڈائریکشن تھی میں لاہور پولیس کو خراج تحسین اس کیس کے حوالے سے پیش کروں گا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ریزلٹ دیں گے تو اللہ پاک کا بھی یہ اصول ہے کہ جو پرفام کرے اس کو اپیشیٹ کرو ریاست کا بھی آئین کا بھی قانون کا بھی اور دنیا کے ہر معاشرے کا بھی اصول ہے آج یہ میرا بھائی بیٹھا ہے آج اس کا اعتماد شیخ عامر صاحب کا جنب ریاست کے اوپر پاکستان کے اور معاشرے کے اوپر بڑا ہے پرفام جو ہے وہ رضا تنویر صاحب نے اے اس پی نے اور شیخ عمر صاحب نے سی سی پیوں نے کیا ہے لیکن ان کا اعتماد پنجاب پولیس کے اوپر پنجاب حکومت کے اوپر پاکستان کی حکومت کے اوپر بڑا ہے یہی اعتماد اسی انداز سے یہ پرفام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک اعتماد اپنے اداروں کے اوپر بڑے گا تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرس کی قیادت میں اور خصوصاً رضا تنویر صاحب اے ایس پی انہوں نے بہت اچھا پرفام کیا اور اب آخری بات میں آپ کے سامنے ایک رکھ دوں لاہور پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں پتا ہے اور ہم نے اب اس کے اوپر پڑے آوٹ آف دوے کام کرنا شروع کیا ہے جب سے آئی جی پنجاب انام غنی صاحب آئے ہیں انہیں بھی ہدایات ہیں پنجاب کے وزیر اعلی سلدار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تو ذاتی طور پر اس حوالے سے انتہائی ٹچی ہیں اگر کوئی جرائن پیشہ لوگوں کے ساتھ کسی کے رابطے ہوں گے اور یہ حقیقت ہے کہ لاہور پولیس کے اندر بدقسمتی سے پچھلے چالیس سالوں سے جو اقتدار کے اندر نول لیگ اور آل شریف رہے ہیں یہاں پر جتنے قبضہ گروپ اور منشاعت فروش ہیں انہیں پچھلے چالیس سالوں میں اسی نول لیگ کی سرپرستی میں اسی نول لیگ کی قیادت میں اور اسی آل شریف کی قیادت میں قبضہ گروپوں کو پرموٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ لاہور پولیس کے نیچے جو ایس اچو اور ڈی ایس پی لیول کے خصوصاً لفراد ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جاؤ انہوں نے کرپٹ کیا اور بددیانت کیا اب میں اس پریس کانفرس کے ذریعے سے پنجاب حکومت کے ترجمان وزیراللہ پنجاب سلدان عثمان بزدار صاحب کے ترجمان وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ترجمان کی احسیت سے یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیراللہ پنجاب سلدان عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت وان پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اگر کوئی پولیس کا افسر نا اہلی کرے گا اگر کوئی پولیس کا افسر ناجائز فروشوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے غریب عوام کو یا وہ لوگ کے جو حق دار ہیں چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ دولت مند ہے چاہے وہ صاحب سروت ہے چاہے وہ غریب ہے اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی پراپرٹی کے حوالے سے اپنی جان کے حوالے سے اپنی مال کے حوالے سے وہ لاہور پولیس یا پنجاب پولیس سے اپنا حق مانگنے کے لیے جائے اور آگے سے اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ مافیا اس کو پروموٹ کریں اور حقدار کے ساتھ نہ چلیں تو یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ اس کی تبدیلی ہے آپ کو لاہور کے اندر پچھلے تین چار دن سے جو ہے وہ سی سی پیو شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی اور اگلے بھی انشاءاللہ آپ کو چند ماہ کے اندر نظر آ جائے گا کہ خصوصا لاہور پولیس کس انداز سے منشیات فروشوں کے خلاف قبضہ گروپوں کے خلاف اور ان مافیاز اور ان نجائز فروشوں کے خلاف کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سیاستدانوں اور پولیس اور انظامیہ کو اپنا ذر خرید بنا کر وہ اپنی ناجائز ایمپائر کو مضبوط کر لیں گے اور غریب عوام اور عام عوام اور عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر لیں گے وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد شیخ عامد صاحب آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے میں اس پریس کانفرس کے ذریعے سے ایک میسج دوں گا کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت اور ان کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر کسی پنجاب کے اندر ماں بہن بیٹی اور کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کو کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی وہ ڈائریکٹ میرے آفس پہ رابطہ کرے یہ میرا برملہ اعلان ہے میں پہلے بھی میری ایک ریگولر پچھلے کئی سالوں سے حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری ایک روٹین ہے کہ میں نے ایک ویسے ہی ایک اپنا حصول رکھا ہوا ہے زندگی کا میرے پاس اور کوئی عبادتوں کا کوئی نیکیوں کے توشے نہیں ہے میں مہینے میں ایک کیس ایسا ڈیل کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے اور خصوصاً کوئی خاتون یا کوئی عورت ذات کا کہ جب وہ ایسے ایشو میں پھس جائے کہ جب اس کا سگا باپ اس کا بیٹا اس کا خاند پر اس کے ساتھ چلنے کو گھبرا رہا ہو خوف کے مارے میری اقادت ہے یہ پڑا پرانا میرا مزاج ہے اس کو میں عبادت سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک لازمان میں کرتا تھا وہ کیس لیکن آج میں ترجمان پنجاب حکومت کی احساسی اوپن لی اعلان کر رہا ہوں کیونکہ یہ اوپر نیچے پانچھے سات کیسز اور موٹر وے کیس کے بعد اگر پورے پنجاب میں خصوصاً کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک دائرہ اختیار ہے قانونی طور پہ بھی کسی بچے کو بچی کو اور خاتون کو کوئی بلیک میل کرتا ہے چاہے کوئی وڈیرہ ہے لوٹیرہ ہے جاگردار ہے کوئی حکمران پارٹی کا عددار ہے کوئی حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی سیاستدان ہے کوئی مضبوط شخص ہے کسی ایشو پہ بھی کسی بچے بچی کو اور خاتون کو بلیک میل کر رہا ہے کو ڈائریکٹ وزیر اطلاعات پنجاب کے آفیس میں رابطہ کریں انشاءاللہ سی ایم ہاؤس سی ایم سیکٹیریٹ اور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو اعتماد میں لے کے یہ انہی کی دی ہوئی پالیسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پنجاب پولیس اور پنجاب کی انظامیہ کو ان بورڈ کر کے انشاءاللہ اس کی دادرسی ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پولیس کو اسی طریقے سے پرفام کرنے کی توفیق تحفرمائے جس طرح سی سی پیو لاہور شیخ عمر نے اس کیس کے حوالے سے اور اے ایس پی رضا تنویر صاحب نے دس گھنٹوں کے اندر جو آؤٹ پٹ دی اللہ پاک اسی طریقے سے پنجاب پولیس کو پاکستان کی تمام پولیس کو پاکستان کی ایف آئی اے کو پاکستان کی تمام سرکاری مشینری کو اسی طرح پرفام کرنے توفیق تحفرمائے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج جو ہے وہ بلند ہو اس کے بعد فاطمہ کے والد آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے باقی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ساری گفتگو اور سوال و جواب اسی کیس کے حوالے سے ہے موٹر میں کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو سنسٹیو ہیں وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس پرزلٹ آئے گا وہ اس کے علیہ دا پریس کانفرس اور سارے معاملات ہم کریں گے جی جنا ایک میری یہ گفتگو کر لے یہ گفتگو کر لے شیخ عمر صاحب گفتگو کر لے پھر اس کے بعد ایک میٹ ایک میری یہ شیخ عمر صاحب کر لے جو والد اور پیٹا اس کے پرزلٹ آئے گا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک روم الدین ایاکا نعبوہ ایاکا سعین اہدن سراط مستقیم سراط الذین نمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وردالین آمین یا رب العالمین السلام علیکم سب سے پہلے سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے سارا شکر حمد کل شکر کل حمد اس کی ہے میں چوہان صاحب کا سی سی پیو صاحب کا شکریادہ کروں یا ان کو مبارک بات مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کل دیکھا ہے میں پندرہ سولہ مہینے سے اتنا اس ایجنسی سے چکر لگا لگا کہ جوٹیاں کسا کسا کل مجھے دو تین ورز پہلے چوہان صاحب کا فون آیا کہ وہ میرے گھرانا چاہتے ہیں میں نے ان سے محضرت کر لیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس سی سی پیو کے ساتھ آ رہا ہوں اور میڈیا کو ساتھ کہ میں نے محجور کے معافی مانگین سے ہم جن رہے ہیں اس عذاب میں اس کو اگر ہم لوگ آنکہ نہیں بڑھیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر میں نے حمد باندھی اور میں آیا چوہان صاحب کے پاس اور کل چوہان صاحب کے پاس پہ سی سی پیو صاحب بھی آئے انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہو گیا اس کو آپ پی اپنے پیشے کی طرف ڈال دیں آج سے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں چوہان صاحب نے بھی سی سی پیو صاحب نے بھی کلے کہا کہ تین مہینے کا ہم نے ٹارگٹ لیا ہے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کا یہ نہیں کر سکیں گے سب والی نہیں پیدا ہوتا نہ ممکن نہیں جب تک سی سی پیو صاحب کے پاس ایسے آفیسر نہیں ہوں گے ڈاکٹر رزا جے سے یہ نہیں کر سکیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دن مجھے یقین نہیں آیا یہ بچہ میرے ساتھ میرا کیس سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کام اس کے ایسے تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں تیزی لگا ہوئے موبائل میں بھی لگا ہوئے ساتھ میں انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے یا یہ باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکیں ایک ہی میں اور ہوں گے آفیسرز میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے سنا بھی نہیں آسکتا اس بچے نے دو تین دن سے یہ بھی مجھے دون رہا تھا لیکن میں اتنا مایوس ہو چکا ہوا تھا بلکہ گھبرا تھا میں سیدھی بات کروں میں چوان صاحب کے پاس آتے بھی بگروا تھے یہ سب ڈرامے بازی ہے جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں یہ ہے سارا لیکن کل مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملائے اور آج صبح سی سی بیو صاحب نے مجھے وارس اپ پہ جو تصویریں بیجی ہیں اللہ ان کو عجر دے ان کو کامیاب کرے ان کے مشن کو جن کا جو ان کے الزائم ہے جو ان کا وزن ہے اس کو پورا کرے کہ یہ سا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی بہت تین مہینے میں سر آپ نہیں کریں گے آپ تین ہفتے میں کر لیں گے برجہ صرف ایک ہی بنے گی آپ کا یہ کام کرنے کہ آپ ایسے بچوں کو اپنے پاس اپنے ٹیم میں رکھیں یہ میں ایف آئیے میں پندرہ مہینے سے جاؤں پندرہ مہینے سے ہر آدمی اپنا کام سیدھا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو کام نہیں کرتے ہیں ایک دیس اتا ہے دوسری دیس گہتا ہے اس دیس سے فائل اس دیس پہ نہیں جاتی ہے اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سے قوانی کلپریٹس کو پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے چوہان صاحب وزیراعظم صاحب سے درخواست ہے چوہان صاحب سے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پہلا کام یہ خدا کے لیے کریں قوانین کو صحیح کریں اگر ایک مجسٹریٹ ساب سے غلطی ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹ کے ساتھ وہ کریں جو کل ان لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے اپنے جھونیر سٹاپ کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے ورنہ ہم انصاف نہیں اس ملک میں آنے والا میں ایک دفعہ پھر اس بچے کی اس نے مجھے حوصلہ دیا میں ہر کسی سے بات کروں کہ اگر تو ایسے آفیسرز آ جاتے ہیں ان کی ٹیم میں سنپل گھر پاکستان میں تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں ورنہ سوٹ والی نہیں پیدا ہوتا اور یہ سارے کیس میں میری بیٹیوں نے جو حمد اٹھائی جو بھادری بھکائی وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ابھی بیک لیش ہو رہے ہیں ان کے اوپر کیونکہ یہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں میں نے ان کو بتایا انہوں نے میری حمد بتایا میں ان کو بھی بتایا بیک لیش آئیں گے لیکن بیٹا پیشے نہیں اتنا اور اگر میں پورے قوم کے والدین کے ساتھ بھی یہ کہوں گا پیشے آپ لوگ آگے بڑھو انہوں نے کہا ہے کہ میں انفرمیشن منسٹر ہوں مجھ سے رابطہ پڑھو میں جو کچھ میں نے کل دیکھا ہے اور انہوں نے سی سی پیو صاحب نے کہا تھا ایک دن کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجرمان اندر ہوں گے انہوں نے یہ کر کے دکھایا اس یہ سارے واقعات کے بعد میری پندرہ مہینے کی جو مایوسیاں تھی وہ ایک دن میں ختم ہو گئی گیا میں پیرنٹس کے ساتھ بلوں گا اپنی بچیوں کے معاملے میں بل پل ان کے پیشے کھڑے ہو اور جنہوں نے کہا ہے انہوں نے اسے رابطہ کرے آئی جی پولیس نے پنجاب نے اپنے دیئے میں رابطہ نمبر کوئی بچ نہیں سکتا ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہم مگر پیچھے سے پولیس کو کوسٹے رہیں گے اور خسکر ہمارا بھی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے اب یہ کہاں یہ سسٹم سٹینج کریں اور امید ہے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوں گے اگر یہ ٹی میں انہوں نے چینج کی آئی ایوز کو ریپلیس کریں نئے آئی ایوز لے کریں اور یہ ایسے بچوں کو لے کریں یہ کیس تو ہرڈی آپ کے پاس مجھرمان موجود تھے یہ ایسی شہر میں تھے گرفتار ہوئے اچھی بات ہو گئے ایک کا پولیس نے اعتماد بڑھا ہے لیکن اوریجنل جو کیس جس کو آٹھ بات دن گزر کیا ہے اور ایک آدمی وہ جو نہور کی سراؤننگز میں موجود ہے اس کی بی بی پی کل آراست پہ لے گی شریک مجھرم بھی آراست پہ لے گیا ابھی تک پولیس کی اپنی کارکنٹی کی کیا ہے جیو فیرنسنگ اور اس کا ایف اچھا ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات کلیر رکھ لیں کہ یہ ملزم جانا یہ لاہور میں نہیں تھا یہ راولپنڈی میں تھا راولپنڈی کے بھی انتہائی مضافات میں تھا اور کل دوپہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی اور پھر شام کو کہیں جا کے آٹھ بجے کے قریب ساری سٹریٹیجی فائنل ہوئی جناب ڈاکٹر غزہ تنویر صاحب کی اور شیخ عمر صاحب کی اور شیخ عامد صاحب کی صبح سورج نکلنے سے پہلے باپ جو ہے وہ کہیں اور سے اور بیٹا کہیں اور سے وہ گرفتار تھا پہلی چیز دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور صرف آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں اس میں جیو فینسنگ بھی ہے اس میں نادرہ کی انویسٹیگیشن بھی ہے اس میں پنجاب پولیس کی اٹھائیس ٹیموں کی روایتی سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے اور وہ جو ایک مرکزی ملزم دو ہیں ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کے اردگرد گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے اس کی دونوں بیویاں اس کا والد اس کا بھائی اس کے فیملی کے باقی لوگ سارے کے سارے جہاں وہ گرفتار ہیں اور انشاءاللہ میں ابھی اس موقع پہ نا میں نے آپ سے ریکوست کی تھی کہ اس ایشو کے اوپر ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں نہ ہی بیان کروں تو اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزرٹ جو ہے وہ جلد ہی ملے گا پہلے امران بھٹی صاحب پہلے امران بھٹی صاحب پھر اس کے بعد اس کے بعد امران بھٹی صاحب اس کے بعد اسے پہلے قانون کے ساتھ آپ نے پریس کانفرس کری اس نے بھی آپ نے یہی بتایا کہ ملزم ہنگی رفتار نہیں کر سکے اور ایک بکار علیہ السلام اس کو آپ نے ملزم تھیرا گیا پھر اس نے جو بار میں خود ہی پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہے خود ریش ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنائی سٹلی میں لگے ہوئی اس کو پکڑھنے کے لیے وہ خود آتا ہے وہ بتاتا ہے جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں شکر نامی بندہ ہے وہ اسے پھلی پھنجاب نے اس پر کار رہی کرتی ہے اس کے باوجود ہم لوگ یہ امید لگا لیں پھلیس ہیں پھنجاب و کمر سے کہ آپ نے کہیں سے کھوٹ آ جائے گا آپ نے پھلیس کو کہے گا یہ مجھے گرفتار کر لیں اچھا میں نہ آپ کے ایک مئن آپ کے questions کا decorum میں خود ہی تیک کر دیتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو یہ سوال ہو گیا اس کے بعد رانہ صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد شاہ صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہے اس کے بعد آپ کا اور آخری عارف صاحب کا سوال ہے ٹھیک ہے جی اب اس پر سارے آپ اس پر بولیں گے نہیں ایک کر کے اپنا سوال پوچھ لیں گے ہاں جی آپ نے پوچھا ایک ساروں کی نبائی بھی ہو دے گی اچھا جو میں میں بتا دوں پہلی چیز تو یہ ہے میں پچھلے تین دن سے ٹاک شوز کے اندر اور آٹیو اور ویڈیو بیپرز کے اندر یہ بتا رہا ہوں وقار الحسن نے ہستے ہستے مسکراتے مسکراتے جہاں وہ کرفتاری نہیں دی ایک تو ہم نے جو ایک ٹیکٹ فولی ایک پالیسی دی تھی جو سی ایم صاحب کی پریس کانفرس دی نا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اس کی ضرورت کیا تھی جنہوں نے کی ہے ان کو پتہ ہے کیا ضرورت تھی اور جنہوں نے کی ہے انہیں پتہ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم نے وقار الحسن کو ٹریٹس کر لیا تھا جیو فینسی کے ذریعے سے کہ اس موقع کے اوپر اس کے انٹریکشن تیم گھنٹوں کے اندر جہاں وہ ہوتی رہی تھی آبد ملی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم نے جب اناؤنس کیا اور اس کے اوپر پچیس لاکھ ریپے لگایا تو پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کیلئے ارض ہے اس پریس کانفرس کے ذریعے سے اس کے ارت گرد کے جو لوگ تھے ملے دار کرابتدار انہوں نے یا اس کو لانچ کہلے پچیس لاکھ کا یا انہوں نے کہا یا یہ ہمارے متھے بھی لگے گا اور ہمیں بھی مروائے گا انہوں نے اس کو گھیر گھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا ٹھیک ہے جی اچھا جب وہ ہوا ساری انویسٹیگیشن وہاں سے پھر آگے چلی نہ وقار الحسن کو انٹریڈیوز کروایا جاتا نہ وقار الحسن کو ملزم کے طور پر لائے جاتا نہ اس کے اوپر پچیس لاکھ لگایا جاتا نہ وہ گرفتار ہوتا اس نے پھر آگے بتایا کہ شفقت کون ہے اس نے بتایا کہ مستری بالا کون ہے اس نے بتایا کہ عباس کون ہے اس نے پھر بہت سے اتے پتے اور پھر دائیں بائیں بہت سی چیزیں جو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا میں جانتا ہوں بہت سی چیزیں لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتا ایک پھر ٹھیک وہاں سے پھر جناب شفقت گرفتار ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی اور ہماری وہ پریس کانفرنس تھی کہ جو بنیاد بنی دوسرے مرکسی ملک شفقت کی گرفتاری کی تو اس وقت سے اس کو آپ بیس لس نہ کہیں اب رانہ صاحب آپ وہاں صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تو بہت اچھا جیس تھا کہ ان کے پالوں بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کا اعتماد بڑھا ہے اچھی بات ہے داس کے انٹیمنٹ ریس ہوتی کرنی ہے جو لوگ سے اس سے اور دوسرا جیس تائے گا کہ سی سی پیو صاحب بیٹھے ہیں کہ عام خورت پر جو پریٹیکل اس وقت جو خورت بنا ہوئے ہیں سینٹ دیکھ رہے ہیں قومی سمنی دیکھ رہے ہیں اور پنجاب میں دیکھ رہے ہیں آپ نے سوال پوچھا شیخ عمر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بڑا اپن لی اور بلنٹ لی اپنی عادت سے اور اپنے سٹائل سے مجبور ہو کے شیخ عمر صاحب نے جو بھی گفتگو کی تھی غلط کی تھی اس کے اوپر معافی مانگ لی اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیا اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد حضب اختلاف شباہ شریف صاحب نے آج سے دو دن تین دن پہلے on the floor of the house on the floor of the house پارلمانی ایک پوری بات سننے میں تکہ رہا ہوں پلس کانفرس میں کر رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں انہوں نے on the floor of the house جو بلنڈر کیا قائد حضب اختلاف دوسرے نمبر کا وزیراعظم کے بعد سرکاری احدا ہوتا ہے پارلمانی جمہوریتوں میں لیکن جس irresponsibility اور جس nonsense قسم کا انہوں نے بیان دیا فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ وقوع جس motorway پہ ہوا ہے وہ ہم نے بنائی تھی شرمندگی سے 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر جھک گیا کہ جو خاندان اور جو فرد چالیس سال سے سیاست پہ ہے کھربو ڈالر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوٹ کے چلا گیا اور اس پاکستان کی عوام نے اسے اپنے سروں پہ بٹھایا اس کو اس بات کی تمیز و طریقہ نہیں ہے کہ ان دا فلور آف دا ہاؤس ایسے ایشو کے اوپر کیا گفتگو کرنی ہے انہوں نے اس کے بعد معافی مانگ لی معافی مانگی حالانکہ معافی ان دا فلور آف دا ہاؤس مانگنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے معافی مانگی اگر اس کو accept کر لیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو غلط بیان دیا تھا انہوں نے معافی مانگ لی دوسری چیز اس سوال کے جواب ہے اس کے بعد اگلا سوال ایک بٹھ رکھ جائیں میں نے کل یہاں پر بلایا یہ شیخ عامر صاحب گواہ ہے میں نے شیخ عمر صاحب کو کہا شیخ عمر صاحب اللہ پاک نے ہم سب مسلمان ہیں اور انسان ہیں ایک انسان کی حیثیت سے بھی ساروں کا اللہ پاک کے اوپر اعتماد ہے اور مسلمان کی حیثیت سے بھی ہے اللہ پاک کا قانون ہے کہ آپ اگر معافی مانگتے ہیں توبہ طائب کرتے ہیں اور پھر اس کی آپ جناب جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد آپ اس کا جناب پوزیٹیو ریزرٹ جناب دیتے ہیں اپنے ایٹیچیوٹ اور اپنے بیہیوئر سے تو اللہ پاک کی ذات ماف کرنے والی ہے میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ کے لئے شیخ عمر صاحب میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں اور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں آپ کا وہ بیان اور آپ کا یہ عمل یہ عمل آپ اچھا کر جائیں گے لوگ آپ کا وہ بیان جو ہے نا وہ شاید آپ کو جا وہ دل سے ماف کر دیں یقین جانے دس گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر رضا تنویر صاحب نے اور شیخ عمر صاحب نے اس پر زلٹ دیا تو آپ پیغاند رہیں انشاءاللہ یہی شیخ عمر صاحب اس لاہور پولیس کے حوالے سے آپ کو اچھا زلٹ دیں آپ کے سوال پوچھ لیا نا آپ نے پوچھ لیا آپ کے سوال آپ کے سوال آپ کے سوال سب سے پہلے تو یہ فرمائی کا کہ پنجاب حکومت کی جاری سے آپ ترجمان ہیں اور بڑے زبردست ترجمان ہیں آپ کو تسلیم کرتی ہے آپ نے کوئی پچپن کے قریب موڑ کر موڑ کر ترجمانوں کی فورٹ بھرنی کی ہوئی تھی یہ بتائے گا کہ سیاسی پریشر تھا اگر بہترین ہے تو باقی پچپن کی کارکن کی زیرو پڑا زیرو کیوں نہیں کوئی گرمتار کروانا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا ایسا کیوں آپ یاد سلسل جوہان کے اندر اگر یہ لوگ تھے تو ان کی کیوں تربیت بہتر نہیں ہوتا کی نمبر دو اسی پر وہ اور ساب سے میرا سوال ہے سر خوابن جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پہنے کی زیادتی کے اندر وہ ملبس رہا سر کیا پولیس کی تبدیش صحیح نہیں ہوئی تھی وہ بچتر کیسے نکل گیا تصور کس کا ہے پولیس کی تبدیش کا عدلیہ کا یدوشلی کا سر اس حوالے سے آپ بھی فرمائے اور جوہان صاحب نہیں میں فرماؤں گا میں ہی ٹھیک ہے شکوور صاحب نہیں فرمائے گے ٹھیک ہے وہ آج جنا اپنے اس اجنڈے کے اوپر قائم ہے جو آپ کو انہوں نے دیا تھا اچھا آپ نے جو بات کہی اس کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہے شاید صاحب ماشاءاللہ آپ جنا بہت ہی ویجیلنٹ اور بڑے ایکٹیو اور افیکٹیو جنا جنلسٹ ہیں میں نے ہی بنائی تھی بینگا وزیر اطلاعات میرا پروگیٹیف تھا اور کمپیٹنٹ آتھارٹی کی جنا وہ کنسلٹیشن تھی وزیر آزم صاحب وزیر آئیلہ پنجاب صدام سبان بزدار صاحب کی ان کی جنا اپروول کے بغیر اور ان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ چیز نہیں ہونی تھی تو ہم نے محسوس کیا کہ اب اچھی پرفارمس نہیں آرہی تو اس کو ختم کر دیا ہاں جی بتائیے گا کہ دیکھیں کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ بارک صاحب یہ گئے ہیں تو بتا رہے گا کہ میں میوز ہو گیا تو یہ کب تک کچھے دے گا آپ کو بیچ میں آنا پڑا پھر جائے گا ان کو انصاف ملا ان اس خود کیوں نہیں انصاف دے گیا بلکل اس کے بعد آخری کوئشن عارف ملک ساتھ کیا ہے پھر آپ کٹھے کرنے کٹھے کرنے آپ کرنے اس کے بعد اسی کے اینڈ کم ہے کہ آپ نے آج سیاست سے جو مالہ کاروں سے کہہ رہے ہیں کہ آج کانس کیا کہ آج سائبر بیگوئے جو روٹوں اور بیٹر کیے جانے ہیں اس کو ہمیں باندھ نہیں کرتے لائے جائے اس کے بعد اس کی آج سے جو رابطہ لائے ٹھیک ٹھیک ایفر یہ والا جو آپ نے بات کی ہے پندرہ مہینے وہ ایفر یہ پہ جاتے رہے ہیں پندرہ مہینے وہ ان کی وہ کہتے ہیں جو کی ایک حصہ نہیں ہیں لیکن ان کی چنمائی کی ہوئی ہر بندہ ایک اتنے بارہ کروڑ کے یہ سنبا ہے ہر بندہ ذریبات ہے ہر گھر پہ ہر شہر بیسو مسلم مسائل ہزاروں کیسیز ہیں ہر شہر سے آپ کے پاس آئے گیا یہ is it possible کہ کوئی ایسا میکنرز بنائے لیں یہ پھانک بھی آپ کے انڈر ہے ایفر یہ بھی آپ کے انڈر ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی دعا درسی ایفر یہ میں ہوگی تھی جی روبہ آپ بھی پوچھیں آپ بھی پوچھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر شیخ صاحب میں دکھایا گیا ہے خانوں میں آنے پاڑے جو سائلین ہیں سائلین کی جو درخواست کرنے کے لئے اپڑی ہوتی ہیں ایسا جو صاحب بانت کارے خاص کے درہو جو ہے کاروی کرتے ہیں اور کارے خاص کے درہو ہی علاقے سے منشاہ سوشل سے دیور جو جنہیں پیشہ فراد اسے پیسے لیتے ہیں کیا آپ کارے خاص جو رکھے ہوئے ایسا جو سائلین بانت انہیں ہٹایا جائے گا اور جو شہرین درخواست پیڑنگ پڑی ہی ہیں ان کا ڈیٹا عمر شیخ صاحب کے پاس کیسے پہنچے گا اب میں جواب دیکھ کے اس کے بعد آخری سوال جنہا عارف ملک صاحب بعد میں کریں گے اچھا جو چیز پوچھی نہ آپ نے ایف آئی اے کے حمال میں بھول گیا تھا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ایک ریکویسٹ میں کروں گا وہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا میری وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے میں خود اس کیس سے گزرا ہوں اب وہ یاد ہے آج سے سات آٹھ مہینے پہلے جنہا وہ ایک جنہا وہ ایک صحافی نے جنہا ویڈیو بنائی اور چون الٹے سیدھے الزامات اور پھر دس دن بعد اپنی ویڈیو خود ہی بنا کے معافی مانگ لی کے یار میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جنہا لیکن میری عزت کا جنہا وہ جنازہ نکال دیا ٹھیک ہے جی میرا کیس کا ابھی تک سیچویشن یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ایفیکٹیو ایکٹیو اور ویڈیلنٹ بنانے کی ضرورت ہے اس کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے پہلی چیز دوسری میں نے رائے رکھی تھی آج سے محرم کے حوالے سے میٹنگ تھی میں نے سی ایم صاحب کے سامنے بھی وزیلہ پنجاب صدار سوار پوزدار صاحب کے سامنے بھی میں نے رکھی تھی اور اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر کوئی کسی قسم کی سائبر کرائم کی شتانی اگر ہو چاہے وہ فرقہ واریت کی آرڈ میں ہو چاہے وہ اس قسم کی ہو جس قسم کی آج ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ہو سائبر کرائم کا کوئی بھی جرم ہو ہم کچھ اپنا قانون ایسا بنائیں کہ ہمیں ایف آئی اے کہ سائبر کرائم ونگ کا جانب وہ مرہون منت نہ ہونا پڑے ہماری پنجاب پولیس اور اس کے مختلف ونگز وہ ڈائریکٹ اس کو ڈیل کریں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میری وزیر اظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ سائبر کرائم کے حوالے سے اور وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب سے بھی کہ وہ اس کے مطلق سوچیں جیسے آپ کے سامنے ساری چیز رکھی اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو کوئسٹن پوچھا جانا آپ نے کیا پوچھا تھا جی آخری پہنچ آئی صاحب آچھا اس پہ اس پہ دس سالوں میں شباہ شریف صاحب نے نو آئی جی ٹھیک ہے جی بی سیو جناب سیکٹری اور آئی جی بیٹھے ہوتے تھے قدموں پہ ایسی ویڈیو کلپس اور ایسے آپ کی فوٹو فوٹیج پی سیو موجود ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ڈی آئی جی ایس سی پی او سی سی پی او اور آئی جی قدموں پہ بیٹھا ہوا ہے جناب نام نے ہاتھ خادمی آلہ کے ہم نے یہ نہیں کیا اور سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دوں موٹر ویز یادی کیس میں بھی ابھی تک کسی نے متاثرہ خاتون کا ناچہرہ دیکھا ہے نہ دکھائیں گے ہمارا سٹائل وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ویژن یہ ہے کہ ڈرامے بازی نہیں کرنی جو پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کسی کی عزت لٹتی تھی ایک وہ ظلم اور قیامت اس کے اوپر نام نے ہاتھ خادمی آلہ کیمرے لے کے پہنچ جاتا تھا اور جناب اس کے خاندان کو اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کو متاثر خاتون کو ساروں کے سامنے ایکسپوز کر کے کیمروں کے سامنے ڈرامے بازی کر کے کیمرے بند سارا کچھ بند یہ چیز نہیں یہ عمران خان صاحب کا ویژن نہیں ہے یہ صدار عثمان بزدار صاحب کا ویژن نہیں ہے تو انشاءاللہ جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں یا آئندہ بھی تبدیلیاں ہوں گی اس کا بیسک ابجیکٹیف جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنا ہے عارف صاحب آخری سوال ایک مجھے عارف صاحب آخری سوال میرے سے سوال ہے میرے سے سوال ہے تو اگر وہ سسٹر بہتر نہیں ہوگا تو پھر کیا آوام اور اپوزیشن کے لوگ اطابق غضر کیا اس میں ایک چیز تو آپ کلیر میں رکھیں جو آپ نے کہنا شناخت کی میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل ہیں میں خود انٹینشلی نہیں بیان کر رہا لیکن جو آپ نے اب سوال پوچھا ہے تو ایسی بات نہیں ہے خاتون نے یہ دونوں خاتون نے وقار الحسن کو نہیں پیچانا بالکل ٹھیک نہیں پیچانا اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا ان کے گینگ کا حصہ تھا لیکن وہ موقع پر موجود نہیں تھا لیکن متاثرہ خاتون محترمہ نے ان دونوں کو شفقت کو اور عابد ملی کو دونوں کو پہچان لیا گیا ٹھیک ہوگی ٹھیک کیو باری مچ